خیال فریشو کا ورلیکس دی شاہو نے اسے پین کیلے اکھلا دی تھی آئی لاب یو چونی کا دل نہیں کر رہا شاہو نے محبت سے لبریز لہجے میں کہا لاب یو تو دونوں نے لب لک یہ ایک دوسرے کے شادی کارلو ہمیشہ کے لئے رک جاؤں گی حیاء نے کہا کھاتے ہوئے اس وقت دونوں پیزا کھا رہے تو جا شاہو نے مگوایا تھا شام کے پانچ باج گئے تھے اب اسے گھر جانے کے جلدی تھی جلدی کریں گے بعد پیرنس کو بلواؤں گا پھر تو مہارے پیرنس ملکہ ہاتھ مانگے گی تمہارا شاہو نے محبت سے لبرے زلاجے میں کہا میں انتظار کروں گی حیاء نے کہا زیادہ انتظار نہیں کرواؤں گا میر جان شاہو نے اس سے کہا کچھ دی بعد وہ دونوں گاری میں تھے گاری کے طرف گاری روان دوان تھی شاہو خوش جبکہ ہیا کچھ پرشان تھی ہو رہی تھی کیسے ماں باپ کا سامنا کرے گی گھر سے تھوڑا پہلے وہ تھی شاہو نے کہا جانب تمہارے بغیر جیا نہیں جائے گا رات کو بات کرتا ہوں ویڈیو کالبہ ہے یعنی سا اس بار میں حال کر جلدی چلے گی اتر کر اس کے جاتے ہیں شاہو گنگنانے لگیا آج وہ اپنے مقصد میں کامیاب جو ہوا تھا وہ خوشی سے مسرور سا تھا ہنی یو بکڈ روم نمبر 406 اوکی سیکٹری نے اسے بتایا وہ اس وقت بینگوہ کے سب سے مشہور ہوتل میں تیار ہو رہی تھی اوکی ٹائم ہنی نے کہا اور پوچھا دس بجے چلے جانا وزنگاہ ہنی نے دیکھا اب یہ آدھا گھنٹہ تو اس کے پاس دن ہنی نے کہا اور مدھو کی سیکٹری چلے گی آدھا گھنٹہ گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا وہ بالکل ڈائیڈی ہو گئی تھی اب لیفٹ میں بیٹھ کا وروم نمبر 406 میں پہنچئے دوازہ نہ کر کے اندر گئی ایک آدمی بلیک ٹائزر شرط میں مزی سے موبال پر بیزی تھا ایک نظر اس سے دیکھا دوبارہ مصروف ہو گئے موبال پر وہ حیران ہو جب تک سے مت فارغ بیٹھے اس کا اندازہ کارے ہوتے تھے یہ ہوتل کارل گل کی بیست سربس کے لیے مشہور تھا وہ ہیلز سے اسے دیکھنے لگی آدھا گھنٹہ گزر کہ اس نے کوئی پیش قدمی نہیں کی وہ مصروف تھا موبال میں وہ گیم کھیل رہا تھا کوئی کام نہیں کر رہا تھا اس کے ہر انداز میں بے فکری اور ریلیکسیشن تھی اب ہنی نے اسے گھوٹے دیکھا وہ کیوں خوص نگاہ بادشاہ تھا گولڈن بلیک بال سرسفہ دنگت فرنچ داری جو اس پر جج رہی تھی کسرتی جسم جو اس کی برپور مردانہ وجہت کا حصہ تھا آنگو کا کلر گرین اور بلو کا بلو تھا اس کے آنکھیں بین تھا حسین تھی شاید بینگانگ آنے کے بعد پہلے دپا اس نے کسی مرد کو گھوٹ سے دیکھا تھا منہ آئے تک اس کی کمر میں آتے ہی سب مرد اس پر ٹوٹ پڑتے تھے یہ پہلے مرد تھا جو اس کی تب مدوچہ نہ ہوا تھا اب کوپر سے تہوگس نے بولنے کے لئے مو کھولا ہنی حیران تھی اس کے مصروف انداز پر ایکسکیوز می ہنی نے کہا اس شخص نے ایک نظر دیکھا پھر نظر جکالی اور کہا وارٹ ہنوز نظر مبارکتی وارٹ مین وارٹ ہنی نے غصے سے کہا یس وارٹ مین وارٹ ہیپن اس مگروش شخص نے کہا اس کی ایک بھی نظر اس پر نہ ٹھائی تھی اس شاکنگ فار ہنی دونوں انگلیش میں بات کر رہے تھے hey you are wasting my time ہنی نے بال جلٹکہ کہا شاید اسے غصہ آ رہا تھا اس مرد کی اس انداز اس کی بے نیازی نے ہنی کو چونگا دیا تھا شاید پہلی دفعہ وہ کسی ایسے مرد سے مل دی تھی اس لحران ہونا اس کا لازم تھا ہے i am not wasting your time because i paid for your time don't worry relax baby اس نے دھیمی پر مگرور لحشے میں کہا لا پروہیس کا سا اندازہ جس سے پتہ لگ رہا تھا وہ کہی سٹورن یونیورسٹی کا پر ہنی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہمہ فائن can we start no اتنا کہہ کر ہنی نے جو چھوٹی جیکٹ پہنی تھی بوتارنے کے لئے زیب کھونے جاہی اس فخانی نے اس کے جاکر کے ساتھ رڈ سکر جو کافی شارٹ تھی تھائی سے اوپر تھی پہنی تھی اس پر بلیک جاکر جو ہاف لیف سلیف سیسی پیٹ سے کافی اوپر تھی بس بڑا نام کا پروپا ہائی ہیلز پہنے وہ ایک ہائی وائی کالگر لگڑی تھی with no need to open baby اس نے جلسے کہا اس نے زیب کھولتا ہاتھ روک لیا اور منتظر نظیو سے اسے دیکھنے لگی اس نے جلسے ہانی کتب میکزین پھینکا اور کہا till date UK سی ڈین سی ڈین وہ غصے سے اسے گھوٹے ہیں میکزین کھولا پر سامنے کسے بے بعد ہی اس کی گھوڑی کی وہ دوبارہ موبال میں بیزی ہو گیا اور ہانی نے میکزین کھولا اور دیکھنے لگی نایاب کو گھوٹ سے دیکھ رہے تھے شاہ صاحب اس حسن کی دیوی سے نزیو چھوٹانا ناممکن سا لگ رہا تھا شاہ صاحب کو اسی وقت نایاب نے کروٹ لی ان کے طرف جس سے کمفرنٹر ہر کی جس کے اس کے جس سے ہمارے نظر پڑی جو سرح نشانوں سے بڑا تھا جس اب شاہ صاحب کی دیئے تھے یہ عورت نہیں کوئی جادوگر پڑی افسا ہی تھی افسا ہی تھی جس نے میرے دل کا حال بے حال کر دیا کا رات کل ساری رات اس سے مزے لے کر بھی خود کو پیاسا اس کو میں ایک اپاس محسوس کر رہا ہوں انہوں نے بچانے سے اپنا سینہ مستا جیسے اندر تک پیاسے ہوں اس وقت اس پر جھکے بیتابے سے نایاب ذرہ سے قسم سائی تو وہ ان سے دور ہوئے کچھ دیر ارام کالے پھر دیکھتا ہوں اس کی کمفرنٹر دوست کی شاہ صاحب نے اسی وقت کال پر جی تو جلدی موبائل اٹھا ہے کہ نایاب کی نید نہ حراب ہو جائے ان کی خود کے احساسات عجیب سے ہو رہے تھے کیا ہے حمزہ انہوں نے جنجلہ کا کہا سار میٹنگ ہے ریڈی ہو جائے دن کا ایک ہو رہا ہے اور شہر جیار صاحب پھر سے آئے ہوئے ہیں میٹنگ کینسل کر دو حمزہ انہوں نے حکم دیا وقت سار بہت اہم میٹنگ ہے حمزہ نے کہا میں نے کہا کینسل کر دو میں بھی سی ہوں شاہ صاحب تن لحظے میں بولے پھر سار حمزہ نے کچھ کہنا چاہا پھر شاہ صاحب ٹوگے جو میں نے کہا ہے وہی کر رہا میرا ناشتہ بے دو ایک کوئی بات ملازم سے کہنا دبا دے پڑ رہے میں خود ہی لے لوں گا اسے ناشتہ حمزہ حیران ہو شاہ صاحب کی کہی بات سے کیونکہ وہ اپنے پاس آئی کسی لڑکی اور عرل کی عزت کی پروان ہی کرتے تھے وہ ان عردوں کے پورے نظارے ملازموں کو کروا کر اپنی برطریت دکھاتے تھے یہ بھی ان کی مغروریت کا ایک انداز تھا جس طرح کل رات حمزہ کو نایاب کا نظارہ کروایا تھا انہوں نے وہ پہر محسوس کرتے تھے کہ وہ اپنے پیسے پاور ٹھیکستان ہر طرح کی عرد کو کیسے قابو کرتے ہیں پہلے ان کے احساسات الگ تھے نایاب کے لئے اب بھی کوئی الگ تھے پہلے نایاب ان کے لئے شہریاں کی بیوی اور ان سے حریدی عورت تھی پر اب نایاب کی دل روبائی بڑے انداز نے ان کے لئے خاص بنا دی ہوتھ کو ورنہ دوسری سوئے آئے صبح نایاب کا نظارہ ان کے خاص ملازم کرتے پھر نایاب حمزہ سے ہو کر پھر ہی جا باتی اپنے کارج یہ شاہر صاحب کا پلان تھا کیونکہ شہریاں نے بھی تو ایک بیوی کے بلے دوخہ دے کر دو کنڈریکٹ سائن کروا لیے تھے شاہر صاحب بدرہ ضرور لیتے پر نایاب کے روئیے حمزہ نے جلدی سے کہا بیٹھ کرنا چاہیں تو کرتے رہیں فلحال نایاب آرام ہے پر صاحب حمزہ نے کہا پر شاہر صاحب کارل کٹ کر چکے تھے شاہر صاحب نے دیکھا نایاب نے کانکے کھول ہوئے تھے ان کو گھوڑ سے دیکھے تھے کیا ہوا شاہر صاحب آپ کو میٹنگ میں جانا پڑے اگر ضروری ہے نایاب کمفرٹر خطبہ لپیٹی اٹھے ہو کہا پر میرا ارادہ یہ وقت تمہارے ساتھ گزارنے شاہر صاحب نے احساس لیا تم فرش ہو جو شاہر صاحب کے کہنے پر کہنے کے بعد وہ واشوم جانے لگی اسے وقت جاد آنے بعد شاہر صاحب سے کہا شہریہ آیا ہوا ہے ان کی بات کارل کارل آیا میں ایک دم کہا تو واپس بیٹھ جتے اسے مجھے آپ ڈاپ کریں گے ہود اس نے پلڑ کا ایک اداع سے کہا ہاں کیوں نہیں شاہر صاحب نے جو سکھا ان کا جواب سنگا وہ واشوم میں چلے گئے شاہر صاحب نے موبائل پہ حمدہ کو کال کرنے لگے ہیا یہ کون ساتھ کیا ہے اتنا لیر گرانے کا ہیا گھر آتے ہی کمر میں جانے لگی ماز سے نظر جرا کر پر ماں کے سوال نے اسے روک لیا اماں بتا رہتا ہے ایک سیاہ کلاہ سے پھر بھی آپ یہ سوال کر رہی ہیں اس نے چھوٹ کا کہا اور کمرے کا دبادہ بند کر دیا دور سے آنے دور تمہاری اببہ کو کرتی ہو ان سے شکارتی کون ساتھ کی کہا روز روز لیر گرانے کا جوان جہاں اولاد اور اتنا بھی احساس نہیں کہ ماں کا دل ہلتا رہتا ہے سوال سوچ کا وہ بربراتی ہی غصے میں بھلا روٹالی اب وقت پہ گر آئے کرو ان نے دوبارہ زور سے کہا سن لیا بس کر دیا اماں حیانی دوادہ کھر کے سر باہر نکل کر کہا اور دوبارہ دوادہ بند کر دیا آؤ کھانا کھارے صبح سے پتہ نہیں کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں ماں نے فکر سے کہا بھوک نہیں آپ کی باتوں سے بڑھ گیا اب آرام کرنے جہاں صبح سے بڑھ کر تھا گئے ہیں وہ تھکر زیادہ لہچ میں بولی وہ اندر اپنے کمر میں چلے گی اور کھر سے دوادہ بند کر دیا بند دوادے کو دیکھتی تھی افسوس سے اس کی ماں حانی کی آنکھ کھولی کسی گنگناہن پر وہ گسمہ سائے اور پورے تھا آنکھیں کھولی تو دیکھا وہ سوفے پر تھی وہ اس پر کمفورٹر ڈالا تھا اس نے شہرات انتظار کر کر کہ اس کی آنکھ لگے تھی وہ کئی ہندی پنجابی سوانگ گنگناہ رہا تھا وہ حیرت سے دیکھے تو اس شرس کو وہ مزے سے اپنے بال بنا رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ اس کی روٹین ہو اور سوری میں نے آپ کی نین حراب کی اس نے انگلیس میں کہا ایک لمحے کرو کر دوبارہ کنگی کرنے میں بیزی ہوا می آئی لیب نو اس کی بات کو سیرس اگنور کر کے اس نے پوچھا یس یو کن بٹ ویٹ اجازت دے کر دوبارہ روک لیا اس نے ہانی نے اپنے کپڑے دوس کے اور دیکھنے لگی وہ ڈرار کتب گیا کچھ پیسے اس کو والٹ سے نکال گیا اس کے طرح ہے جسا ہانی نے اگنور کیا اور روم سے نکل گی اس کو بک کرتے وقت وہ اس کی قیمت اداکا چکا تھا ایکسٹرا لینے کا جواد نہیں تھا کیونکہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں تھا اس کے ساتھ تو کس بات کے پیسے لے دی وہ وہ حیرت سے اسے جاتا ہوا دیکھنے لگیا وہ بھی اس شخص کو احیران کر گئی تھی نایاب اور شاہ صاحب گاری میں تھی ان کو میٹنگ میں جانا تھا پر پہلے نایاب کو چھوڑنا بھی ضرورت تھا نایاب اس وقت اسی ساری میں تھی جسے وہنکہ کل گھر سے نکل رہی تھی جتنا کل وہ گھٹے میں تھی آج وہ گھٹے کے احساس کم تھا پر درد تو تھا سنو ہمت کا کہ شاہ صاحب نے بکارا جی درد شپا کر وہ جو رویہ میں نے کیا چاہے شہریہ کے سامنے یا میرے سیکری کے سامنے کچھ غصہ تھا اس وجہ سے وہ شخص جو کبھی پشمال نہ ہوا وہ آج ایک کورو سے یہ صاحب کہہ رہا تھا کوئی بات نہیں شاہ صاحب جب یاد آؤں بلالی جی کا آپ کو انکار نہیں کروں گی نایاب نے شاہ صاحب کے سینے پر ہاتھ رکھ کر ایک عدا سے کہا اب وہ ان کی شرٹ کے بٹن سے کھیلے تھی لگتا ہے میری جان لے لوگی اپنی ان آداؤں سے انہوں نے نصار ہوتی نظر سے کہا اور نایاب بے سہتہ کی رکھلائی اس کے خونٹوں پر چکے نایاب نے ان کا بڑپور سا دیا چونے کا دل نہیں پر مجبوری ہے پھر ملیں گے شاہ صاحب نے یاسیت یاسیت سے کہا اینی ٹائم نایاب پلو سمال دی گاڑھ سے اترے گاڑ کے سامنے بائے بائے ملاسم نے گیٹ کھلا اور وہ اندر چل گیا اور پھر شاہ صاحب کی گاڑی زن سے آگے نکل گی شاہ زیب کار لگاؤ سے شاہلی نے حکم تھی اپنے چھوٹے بائے کو بھائی آج تو وہ تھکی ہوگی اس نے کہا میں نے کیا سمجھایا تو تمہیں اسے بیشن بناو کچھ پیار بڑی باتیں کرو اسے بتاؤ کہ کتنا یاد کریں اور میں نے کہا تو اس کی عادت پناو ایسے سونے کی جیسے میں نے سمجھایا تھا وہ سمجھایا تھا تو اسے جی بائی کرتا اس نے کار میں لائی تیسی کار جا کر اس نے اٹھائی وہ بھی نین میں تھی شاہو سونے دو حیاء نے کہا تم مزے سے سو جھو جہاں مجھے تمہاری یاد میں نین نہیں آ رہی پلیز اٹھو نہ شاہو کے لہچے میں طرف تھی اس کی کافی دیش سرار کرنے کے بعد وہ آہرکار اٹھ گئی تھوڑی دیر ویڈیو کار پر بات کرتے پھر سوچانا ہو کہ حیاء نے کہا وہ دوازہ لاکھ کرنے لگی ڈالت کا ایک پارچھا تھا ویسے بھی سب سوچ گئے تھے شاہلی سرپاہو کا بیٹھا تھا اس طرح کے وہ موبائل کا سکین دیکھ سکے پر حیاء کی نیز اس پاننا پڑے اس سے محبت بڑی باتوں کے بعد آہرکار شاہو اپنے مقصد کی بائی پاگیا تھا جان تم سے دوری گوارہ نہیں مجھے بے جان وہ شاہو کی خوشی کے لئے اتار چکے تھے باقی باقی قبر سوائے دو کہ جان شاہو پلیس اتار دو یہ صاحبے وہ خود اس وقت شارٹ میں تھا پر اس نے کہا اب کیسا بڑھا ہمارے بیچان شاہو نے حق سے کہا پر جان حیاء تھوڑا ہیچکتائی پلیس مان داؤنا شاہو نے لتجا کی حیاء نے اس کے حکم پر امبر کر کے وہ اتار گئی شکریہ میرے جان تم سے بہت پیار کرتا ہوں کر ملنا مجھ سے تمہیں بہت پیار کروں گا میرے بیوی ہونا جواب تو شاہو نے کہا محبت سے چھوڑ لہجے میں بیوی لفظ پاہ آکے اندر خود شکل ہے دور گئی تھی ہاں میرے جان تمہاری بیوی ہوں اپنی محبت کی باتوں میں اس سے پسلا رہا تھا وہ پسلتی جاری تھی شیری جب دیکھ رہا تھا اور مطمئن تھا شیری صاحب دیکھ رہا تھا وہ مطمئن تھا جیسا وہ چار رہتے ویسے سب ہو رہا تھا وہ محبت میں اس کی ہر بات مانتی جاری تھی جیسے کہہ رہا تھا ویسے ہی پوس دکھاری تھی وہ حاکم تھا تو حیاء اس کی گلام بن گئی تھی وہ سب کرتی جاری تھی بکور پرواہ بغیر پرواہ کی اشارے نے ایک اور اشارہ کیا شاہو اب یہ کرواہ میرے جان ہوت کو دکھاؤ فوکس کر کے وہ اس کا حکم مان کر وہ ہی کرنے لگی جو اس نے کہا تھا مبہم انداز میں وہ ایک شکارہ تھا اس کی باتوں میں آتی ہی جاری تھی وہ ات کو روک نہیں پاری تھی وہ ابھی کچھ ہاتھ تک گرم ہو چکے تھے اس کا کہاں کرتی یہ کافی دیر وہ دونوں باتیں کرتا ہے اور مزید لیتے ہیں شیری نے اسے انگوٹے سے ویلٹن کر چکا تھا اور وہ اس کے کہنے بعد جیوں ہی سوئی تھی کوئل ڈسکنیکٹ ہونے کے بعد وہ شیری کافی دیر جس کس کرتا ہے کہ آنگے کیا کرنا ہے جس چیتانی گھیل کے آغاز اس کی انجام سے حیانہ واکر تھی اب دکھ اس کا انجام وہ دونوں سو چکے تھے یہ کیا تھی کہہ تمہارا وہاں میں تمہارا انتظار کر تو تم شاہد صاحب کے ساتھ ہی گھڑا گی شہریہ نے کافی گھوسے سے کہا نایاب کو پر نایاب سکون سے اپنے بیٹی کو فیر کروار ہی تھی شہریہ گھوسے میں کھول رہا تب وہ اس کا انتظار کر رہا تھا وہاں جہاں تکہ حمزہ نے بھی اسے نہیں بتائے کہ نایاب جا چکی ہے یہ تو اس نے گھر کون گھر کے ملازمہ سے پوچھ اپنے بیٹی کی طبیعت کا تو ملازم نے بتائے کہ نایاب تو کل کی پہنچ چکی ہے گھر وہاں سے نکلا اور آتے ہیں اس پر برسا پر نایاب کا پوچھ کون انداز اسے حقہ بقا کاریا نہ کوئی دکھ نہ کوئی افسوس ہے اس کے چہر پر وہ تو سوچ جاتا بولینے جائے گا تو برو کر اس کے گلے لگے گی وہ تڑپ نہیں ہوگی اس کے لئے پر یہاں تو قصہ ہی الٹا نکلا حیران اور پرشانت اس شہریار تھا کہ ایک رات میں اسی کون سی ہکایا پلٹی ہے نایاب کی جو اتنی نڈر ہو کا بیٹھی ہے وہ منتظر نظر سے اسے دیکھا تھا پر نایاب ولی کو فیر کواکس کا مصافت اور کارٹ میں لٹا دیو کمر سے باہر نکل کا میر سے کہا سنو سونی جی بیگم صاحب ملازم مہدم لہجمہ بولی ولی کا حیار کرنا میں کچھ دیر آرام کرنے جارہی نایاب نے تھکن سے چھول ہے جم کہا جی بیگم صاحب اور وہ کمری کی توبارگی شہریار اس کے پیچھے چل رہا تھا اسے بولنے کا موقع نہیں دیر دی اور روم میں آتے ہی واسوں میں بانہو کی شہریار بھی بسیر سے دیکھتا ہے کافی دیر پانی کے نیچے کھڑے ہو کپ نے تھکے احساب کو پرسکون کیا وہ بات گون میں باہری اور شیشے کے سامنے کھڑی بال سکھانے لگی ہے دوار سے وہ جو بے پر بیٹھا تھا ایک دم اٹھا اس کے تب بڑا کچھ تو کوہ نایاب تھا کر شہریار نے کہا اس کے بعد دو کو تھا مہود کے تب مورا آپ کے دونوں کے نظرے ملی کہنے کو کچھ بچا ہی نہیں اور کہنے کے کچھ قابل تم نے چھوڑا نہیں نایاب نے سوچا پر کہا کچھ نے کہ ہموشی مجھے مار ڈالے کہ کچھ کہوں میرے جان میں تم سے عشق کرتا ہوں جو کیا ہمارے لئے ہمارے بچے کے لئے کیا وہ ہموش نظر سے دیکھتے رہی اس کے آنکھوں میں پر شہریار زیادہ دیر نہ دیکھ سکا اس کے آنکھوں میں اور نظرے چھوڑا گیا اور وہ تنزیہ مسکرائی دوبارہ اپنے کام میں مصور ہوگی علمائی کی طرح بڑی اور نائٹی نکالی کیونکہ اس سے برسکون نید آ دی تو اس میں سلور نائٹی نکالی ہو بات گون کی دوری کھولی اور اتار دیا ویسے بھی شہریار دباثہ لاکھ آ چکا تھا نایاب کی بیک تو اس کی طرف اس کی نظر پیٹ پر پڑی جہاں بلو نیل پڑے تھے جسم لال شولے سا ہو رہا تھا جس سے اندازہ ہو شہریار کو کار رابط پر کیا گزی ہے اس نے نائٹی پہن کا کریم اٹھائے اور جسم پر لگائے اور کمفورٹر اور کلیٹ کے اور آنکھیں مولی اور بعد آنکھوں سے کہا اگر مجھے دیکھنی کی کائیوائے مکمل ہو گئے ہو تو جاتے جاتے لائٹ آف کر کے جانا مجھے کوئی ڈسٹرپ نہ کرے ایک دم شہریار اس کے بڑا طرف بڑا اس پار سے کمفورٹر ہٹایا ہٹا تھا ہوسے سے لگا لیا بہت محبت کرتا ہمیں تم سے عشق ہے تم سے مجھے معاف کر دعائیں دعا ایسا نہیں ہوگا نہیں کروں گا اسے میں کہا چپ نام مت لینا اس عشق کا نہ عشق کے معنی تمہیں پتہ ہے نہ تم سمجھ سکتے ہو کیونکہ عشق تمہارے مطلب کا تورپ کاغہ جس آہری جال سمجھ کر چلانا تمہاری عادت ہوگی ہے شہریار اس کے اندار میں تم سہر تھا نایاب نایاب میری بات سنو ابھی بھی وقت نہیں گیا ہم خود کچھ کر سکتے ہیں مطلب کا بولا اس نے اسے گلے سے لگانا چاہا اور سانس دلنا چاہا اپنا پر تورپ کا نایاب اسے الگ ہو کر بولی اب تم کر بھی نہیں سکتے زبدستی میرے ساتھ اب جو ہوگا میری مرضی سے ہوگا سب سمجھیں نایاب کے لہچے میں چیز تھی کیا مطلب شہریار نے مریعواز میں کہا جسٹ ویٹ اینڈ واج نایاب نے کہا خود لیر گی اور کمفرٹر لے گا سوکے وہ سے دیکھتا ہے اور منین کی وادیوں میں ادھر گئے کتنا کچھ اسے اجیاد آئے کیسے نایاب اسے چاہتی تھی اور اس پر نشاور ہوتی تھی وہ شادی سے پہلے اس کی ہر جائز ناجائز بات مان دی تھی اور آج ایک ناجائز بات ماننے پر اتنا غصہ خیران کن ہی تو تھا شہریار کے لیے اسے لگتا تھا کہ وہ اسے منع ہی لے کا پر آب لگ رہا تھا بہت مشکل ہے خود شہریار یہ سمجھ پاتا کہ شادی سے پہلے جو ناجائز بات اسے منوائے کرتا تھا تب وہ اس کے لیے اس کے محبت میں کیا کرتے تھی اور آج جو شادی کے بعد اس نے وسط سے کروایا ہے وہ کسی عورت کے لیے ناممکن تھا یادی تھی یا عذاب جو شہریار پر گزی تھی اس پر نشاور ہوتے نایاب اور آج بھی اس کی بیروحی شہریار کو مار ہی تھی اندر سے حالی کہ اس ہنسی نے روکنے پر مجبور کیا وہ کہ عام حسی نہیں تھی کچھ جادو کر کی حسی ہو جیسے وہ جو خود بارک صاحب کچھ حرام کر چکے تھے کل کی گزی ایک حالی راہ کتنا کچھ اس سے یاد کوا گئی تھی وہ ہوتل کے ریسٹورنٹ سے باہر نکلتی ناشتہ کر کے سائر کے ٹیبل سے حسی تھی جس نے اسے روکا پرٹی نہیں پرس سے کھنگانے لگی جیسے واقعی وہ کچھ ٹونڈیوں پر حقیقت دیئی تھی کہ وہ تو تہینے کا بہانہ تھا اب کی اس نے بلٹ کا دکھا وہ پانچ لڑکے تھے جو سب کے ساتھ بہانی کو انگریز لگے وہ انگلیش میں بات کہے تھے بہت مزہ کی اکال رات اسی جادو گر کے بعد تھی جیم میں نے کہا تھا یہ شاہر مشروع ہے اس کام کے لئے یہ ٹرینڈ ہوتی ہے اس کام کے لئے میں نے کہا تم اپنی پارسائی نہیں بچا سکو گے انکال گر سے دوسرے لڑکے نے کہا تھا اس کی بات وہ پھر ہسا اور کہا ہاں ہاں تم نے ملکل ٹھیک کہا میں نے بہت انجوائی کیا جیم کہا ہنی حیران تھی وہ کتنے مزے سے جور پورت اپنے دوستوں سے کہ کال رات اس نے کال گر کے ساتھ انجوائی کیا جبکہ اس نے ایک غلط نظر بھی نہ ڈالی تھی ہنی پار تو پھر وہ ایسا کیوں کہا تھا ہنی کا حیران ہونا بجا تھا تو اس جادو گر سہر کا نام جیم ہے شاید ہے نک نیم ہو پر مجھے کہا میں کیوں ان لڑکوں کی بات پھائیتے ہیں تو وہ چھو دے رہیوں ہنی نے اسے کہا وہ جانے کے لئے قدم باہر پر اس نے جاتے جاتے بھی سننا ایک اور لڑک کا انگلیس میں کہہ رہا تھا کیوں نہ ایک اور رات گزاری جائے باقیوں نے کیا کہا وہ سنے نہیں پائی وہ نکل گئی باہر آبون کے وعدے اس کے کانوں کی پہنچ سے دو تھی پر وہ ہسی اور وہ اسے گنگناہ اس کے کان میں گنیا لگی وہ تیز قدم چاڑی تھی وہ تھک رہی تھی باہر نکل گیا ایک پار کہا گے اپنی بیبسی پر پھوٹ پھوٹ کر روئے ایک کالگر بند ہو گئی ہوں جسم کو مار دیا دل کیوں مردہ نہیں ہو جاتا حتم کیوں نہیں ہو چلا بہت سے بولی یہ دل ہی تو ہے جس کی ہوائشوں نے کہا کہا جی نے دیا ہے کسی کو اسی کی تمنہوں نے وہ برسوہ کیا ہے کہیں کا نہیں چھوڑا وہ تنہائی وہ تنہائی میں ہی پور پور کر روپڑی اپنی بیبسی پھار حیاء کی امی کی طبیعت حراب ہونے کے وجہ سے وہ پندہ دن جا نہ سکی یوں نہیں شاہوں سے بھی ملاقات نہ ہو سکی پر ہر رات وہ ویڈیو کال برسے سے ضرور بات کتا وہ سب کروا تھا اور برحانہ سونے کو کہتا حیاء اس کی محبت میں سب مانی تھی اس بات سے بحبر کے آگے اس کے ساتھ زندگی کیا کرنے والی ہے وہ اپنے نام کا نماشہ کہتی کتنا حوبصور نام تھا حیاء جس کو جھوٹے عشق کے نام پر بے حرمتی کرتی جاہید اس نام کی میں نے کہا اس سے بلواؤ اب اس کی ضرورت ہے شہریہ نے کہا پر بھائی اس کی کیا ضرورت ہے اب یہ محبت کا جال مضبوط کرنا ہے شاہوں نے کہا ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس سے وہ ٹار رہا ان کو نہیں اب ڈرامے کی ضرورت نہیں اب ڈراب سین کرو اب تم اپنا ٹائم دوسرے کے لیے رکھو اسے دندے میں لاؤ شہریہ نے تیز لہجے میں کہا کل بلواؤ اسے پرائی پر مجھو اس لڑکی سے موالی کروانی ہے شہریہ نے اپنا فیضہ سنایا شہریہ ارجی تو اپنے چھوٹے بائی کو سمجھ رہا تھا بابائی کچھ ٹائم اسے رہنے دے روزی سے کروالے شاہوں نے اگر محسوس کی گئے سے شاید حیاء کو بچانا چاہوں تھے آج تک میرے فیصل میں تم بولے نہیں آج بولے ہو یہ تو حتی کی علامت ہے تمہیں اپنے قدم رکنے پڑیں گے اس سے زیادہ بولے کہ اجازت نہیں ہے تم کو اب یہی لڑکی کرے گے سبجے شہریہ نے تھوڑا غصے میں کہا بھئی کی غصے سے وہ غبرا کے شاہریہ کا انداز دوست تھا وہ حیات سے شاہد اصلی اصل محبت نہ کرنے لگے اس سے پہلے اس کو روکنا ضروری ہو گیا تھا جیسا آپ کا حکم بھائی وہ غربرا کے بڑا شاہو گلد کی کیا پھر عجیب سی ہوئی تھی اس لمحے یہی موقع ہے تم سے آپ بلواؤ اس کو شاہریہ نے حکم دیا جی بھائی شاہو نے سعادت مندی سے کہا شاہریہ بریسک نہیں لینا چاہتا تھا کیونکہ شاہو کے انداز سے غدداری کی بھائی تھی اسے مانی یوں لوگ اپسیٹ وہ اپنا میک اپ دوست کرتی اور لکی کی باتا ایک نظر اسے دکھا اور انگلز میں کہا اسے کچھ فرق پتا ہے کسی کو کیا سو ہمیں اپنا کام کرنا ہے پھر پھر کیا اور کیوں اپسیٹ لکی کا مک کھلا کے کھلا رہا گیا وہاں نوست اپنا میک اپ کھا ہے تھی گہرا کاجل کرتی جا رہی تھی تم اتنی دلہ کیوں ہو رہی ہو آج تم تو سب سے بور لڑکی ہو یہاں کی لکی نے کہا لکی حیران تھی ہانی کے انداز دیکھا تلہ اور میں کیوں بھلا ہانی نے اور گہرا کاجل کیا تو کوئی درد سال لگ رہا ہے جس کی چوبہ یہاں تک محسوس ہو رہے ہیں لکی نے کہا اس کے دل کی جگہ ہاتھ تھا کہ جسا ہانی نے بیروہی سے ہٹایا تھا درد ہوتا ہے چاہ نہیں نا کوئی محسوس کہتا ہے نا نہیں نا چالے سے کیا ہوتا یہاں والوں کا دل ہی نہیں ہوتا تو پھر دل میں کیسا درد پھر کیا احساسات کیا درد اور کیا اس کی چوبہ ہانی نے کرت سے کہا تھا لہرچہ میں کہی بات لکی نے دل سے محسوس کی لکی نے کرت سے اسے دیکھا کہا میرا حیال ہے ایک راست کرنا چاہیے تو میں مدو سے بات کرو اس سے پہلے ہانی کوئی جباب دیتی سیکٹری مدو کی آئی اور کہا ریڈی ہو جو ہانی بھوکڈ لکی نے کچھ کہنا چاہا ہنی لیو سے ٹوکر کہا ناٹ فار روم نیبر 606 406 اس نے بتایا اوکے تھانکس ہنی چل گئی روم نیبر 702 کی طرف وہ اس جس کا دوبارہ سامنا نہیں کرنا چاہتے تھی دوسرے روم گا سن کبر ریلیکس ہوئی تھی نایاب دو دن سے تیار ہوگا دن سے دن میں نکل جاتے اور رال تک واپس آ جاتے وہ کیا کرتے شہر جیار بے حبر تھا کیونکہ اسے اپنی بسنس کو ٹائم دینا تھا جو دو نیک کنٹریکٹ میرے تھے ان بے کام کرنا تھا کر رات بھی وہ اس کی تب بڑا پر نایاب نے سہولے سے انکار کر گئی کہ اس کا مو نہیں وہ جاہا تھا تو زبردستی کر سکتا تھا اور اسے لگتا تھا وہ اس کی محبت ہے اسے کچھ ٹائم دینا چاہیے اور وہ اسے سمجھنے کا ٹائم ہی تو نہیں دی رہا تھا آج شام میں سونی سے پوچھنے پا پتہ چلا وہ بڑا پر ہی تو ہے وہ اس کے لئے فلاول بکے لائے تھا اور آج اسے منانے کا پکا پروگرام تھا چاہیں کچھ بھی ہو وہ نے خوشی سے کمر میں قدم رکھا بلی ویسے بھی سونی کے پاس تھا وہ نے جیسے کمر میں قدم رکھا پہلی نظر بیڑا پر کی کوئی نایاب بیڑا پر نہیں تھی وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر تیار ہو رہی تھی اس کا سارا دہان اپنی ساری سٹ کرنے میں تھا وہ اپنے دن کو اور نمائے کرنے کے لئے گلہ گہرہ سٹ کر رہی تھی بیک لیس ساری میں وہ ہاتھ لگے تھی شہریہ نے گور سے دیکھا گہلے لپسی کو گہرہ کاجر بھی چلتی پھٹی کیا مت لگ رہی تھی شہریہ کو یہ کیا ہولیہ ہے اور اس میں اس ہولیہ میں کہاں جا رہی ہو شہریہ نے گسے سکھا شاہ صاحب کے ساتھ ایک پارٹی میں جا رہی ہوں کیوں کوئی اعتراض ہے وہ ایک اعتراض ہے بولی ساری کا پلو کچھ بیش فانے میں ناکام تھا وہ حیرت سے اس کے لفظوں کو سن رہا تھا شاید لفظیں دھون رہا تھا جس میں اسے سمجھا سکے کہ وہ کیوں یہ سب کھا رہی ہے نایاب کے جوہر پر ایک شوخ سری مسکان تھی جیسے اسے کوئی جیسے اسے کوئی فرق نہ پڑھا اس کے غصے سے اگر کوئی اعتراض بھی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں نایاب نے ایک اعتراض ہے کہا اور اپنی ساری کا پلو دوس کیا میں سے نہیں جا سکتے میری اجازت کے بغیر شہریہ نے مضبوط لحظہ میں کہنا چاہا اس کے الفاظ تو کوکلے ہو چکے تھے شاید بے مانی بھی نایاب کے لئے مجھے تمہاری اجازت درکان ہے بیسے بھی تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ تمہاری بیوی تمہارے ساتھ بہتر موو کرتا اور تمہاری بزنس کو بھیلانے میں بھی بہت کام آسکتی ہے وہ شوہی سے کھل کھلا یہ سب کہتے ہوئے وہ شاک ہو گیا اس کی بات سنگا کچھ لمحے بعد وہ سنبھل کا بولا کیوں کر رہی ہو تم یہ سب نایاب کیوں خود کو گرا رہی ہو مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوگی آئندہ ایسا نہیں کروں گا مجھے معاف کر دو شہریہ نے بے بسید کا اس کی بات سنگا زورتا ہسی وہ ہسی چل گئی کھوکری ہسی تھی اس کی کتنا درد تا اس میں شہریہ جیسا انسان کہاں سمجھ سکتا تھا تم معافی نہ مانگو مجھے تمہاری معافی کی ضرورت ہے اور نہ میں تمہیں کبھی معاف کروں گی اور ایک بات شہریہ تم کبھی بدل بھی نہیں سکتے ہو نہ کبھی سردہ سکتے ہو شادی سے پہلے بھی تم مجھ سے عشق اور محبت کی آر میں یوس کھٹے ہو شادی کے بعد کسی اور کے آگے ڈال دیا صرف فرمن فادی کی ہاتھ ہے اور جانتے ہو آگے جا کر تم دوبارہ کے ہی کرو گے اب نہیں اور نہیں اب میں جو کروں گی تم زب اپنے لیے کرو وہ زب اپنے لیے کروں گی اپنے فادی کے لیے اپنی بغاہ کے لیے جو کر سکتے ہو کرو اب تم مجھے روک نہیں سکتے اور نہ میں اب روکنے والی ہوں آج نایاب نے سہت علاجہ میں اپنی بات اس کے سامنے رکھی وہ اپنی سینڈر پہندے اپنی پرس اٹھاتی ایک نظر دوبارہ شیشی مہود کو دیکھا بلاوز تھے سرپیر نے نکال کے دوبارہ سٹھ کی آب گلکہ بھی گیرہ ہو گیا تھا وہ دیکھا مطمئن ہوں زیادہ دیکھا کہ کم چپانے کی کوشش کی تھی نایاب نے شہر جار بیبسی سے اسے دیکھا اس کے پاس کہنے کو لفظ تو تھے اب اپنے لفظ تو کہ احمد کھوچکتہ بجاتے چاہتے بڑھے کی نظر اسے دیکھا کہا اب اپنی آدھتیں آدھتیں ڈالو شہر جار نایاب شہر صاحب کے ساتھ بیٹھے تھی یہ ایک راؤنڈ ٹیبل تھی جس پہ آٹھ لوگ بیٹھتے ہیں ان میں فیملی صرف نایاب تھی فیمی صرف نایاب تھی یہ سب مرد اونچے اور دوپر اور دوپر فائز سے جن کا ایک دوسرے میں وقت با وقت کام بڑھتا رہتا تھا اس وقت شہر صاحب نے دلابر ملک سے کہا کولیکٹر صاحب کسٹم میں میرا مال رکوا کر آپ نے بزنس میں میرا کافی نقصان کروا دیا ایک اور کنسائمنٹ آنے والی ہے اسے پاس کر دیجئے گا مہبانی ہوگی پہلے نامل گفتگو ہو رہی تھی پر کھانے کے بعد شہر صاحب اصل مدیکی بار پر آئی کیونکہ کھانے کے بعد وہ کوئی دوڑ کھانے کے بعد اور کوئی دوڑ چلا شراب یا شباب کا تو پھر ضروری بات رہا جائے تھی شہر صاحب کے کہنے بعد دلابر ملک نے کہا قانونی مثال تھے روکنا پھرنا پھر بھی تامن کریں تو اچھا رہے گا ہم نے پھر بھی آپ یہ بات رکھ لے جو بھی تھا وہ اپنا دامن ساب رکھنے کا عمل تھا ورنہ ہم تو آپ کے ہی ساتھی ہے جناب آپ سے دشمنی تھوڑی ہمیں رکھنی ہے دلابر ملک ایک شاہر کر مر رہا تھا ساپہ ہاتھ بھی لگتا اور اپنے کام بھی صفحہ زکا لیتا نایاب غور سے ان کی گفتگو سن رہی تھی ہم تو ٹھیک ہے تو آج اس فائل کو پاس کرو کروا دیں ورنہ میرا نام حراب ہوگا شاہر صاحب کام بنا تھے موکے کا فائدہ اٹھا کا فائل سامنے کیونکہ ایکسپورٹ بسنس اس کے سانی کے بغیر ناممکن تھا ان کا سی پورٹ سے سامان جاتا تھا پر شاہر صاحب کل سبا دیکھ لیں گے یہ کام للاور ملک نے مقاری سے کھا کیونکہ اتنے لوگوں کے بیچ وہ ایسا کام نہیں کر سکتا تھا کون کہاں دھگا دے کر کوئی ویڈیو بنا لے اور کوئی مسئیبت کھڑی کر لے اس لئے محفلوں میں وہ محتاج رہنے کا کال تھا شاہ صاحب کو اندازہ تھا اس مقار شرس کا غصے سے ہونٹو بینجلیے پر پھر ہلکا ساموس کھائے یہ بھی بڑے لوگوں کی ایک زبت گدا تھی نایاب ایک گدا سے اٹھے شاہ صاحب کے پاس سب نے بغور اس حسن کی دیوی کو دیکھا یہاں بیٹھے سبی مرد کے این دفاع اندر یا اندر اسے صاحب چکے تھے نایاب نے فال اٹھائی اور دلاور ملک کے پاس ایک ادا سے جو کی کہ اس کا ملکاتی حسنہ دلاور ملک کے چہرے سے ذرا فال سے پٹھا یہ دعوت مرد اس پر گی خوشبو دلاور ملک ایسے دلاور ملک جیسے مضبوطہ صاحب کے مالک مرد کو حلق رکھ دیا تھا نایاب نے پلیز سینگرد اس نے پین مستی سے ہونٹوں میں دبالی اور کہا ہونٹ سکور کر اور آنکھوں کی پل کے جب پکتے ہوئے نایاب دلاور ملک کو دیوانے کری تھی دلاور ملک لگا یہ عورت اس کی جان لیوہ آدائے مار ڈالے کی کسی بھی مرد کو نیر کی سائی کا پلو بازو پر جلکہ تھا وہ مکمل چکی تھی دلاور ملک پر وہاں بیٹے سب ہی مردوں کی وہ سانس رکھ چکی سپنے انداز سے نایاب کی دل کی جگہ پر نظر گارے ہوئے تھے سارے نشیب و فراز کے نظارے کرواتے نایاب دلاور ملک صاحب مفلول کار چکی تھی ہونٹوں سے پین نکال کو سینے سے لگاتے ادھر ادھر گمائے تھی جیسے دعوت پیغام دے رہی تھی یہ سب اسے مل سکتا ہے وہ شاہ صاحب تو بغور اس کی ادائیں دیکھے تھے ان کو اپنے کل کی ملکات یاد آئی جو نایاب سے ہوتی دن کو بھی نایاب ان کے بلابے پر آئی تھی قیامت بن کر جانے کی خود کو روک نہیں پارے تھے ایک راہ کے بعد وہ دو دن بھی اس کے ساتھ گزار چکے تھے نایاب ان کو مکمل مزہ خوشی دیئے تھی وہ مطمئن تھے اس سے پر کل فارغ ہونے کے بعد جو بات نایاب نے ان سے کی وہ حیران ہی ہوئے وہ برہنہ ان کے باہوں میں تھی اور ان کے سینے کے بالوں میں ان نے سلاتے پہ کہا شاہ صاحب میں گھر بیٹھے بھوڑ ہو جاؤں گی مجھے بھی بزنس کرنا ہے آپ کے ساتھ مجھے شامل کر لیں اس سے منافع ہی منافع کر ماؤں گی میری بی بی یہ کچھ کام تو آ جائے گی شاہ صاحب سوچ مبارکی اب وہ ان کے جسارتے کر رہی تھی شاہ صاحب بہت کر تھے اس کی ان جلموں سے کچھ تو کہیں نا شاہ صاحب اور اب وہ مستی کر رہی تھی میری سیبتی بانجو پھر ساتھ ہوں گے اور تمہاری ایش بہت فائدہ دوں گا کیسا لگا شاہ صاحب نے اس کا تھوڑی سے پکر کر اٹھایا اور پوچھا وہ جو ان پر جکی تھی اسے شاہ صاحب نے اٹھا کر گول میں بٹھا لیا اندازہ تھا کہ نایب ان کا مشہور پسان نہیں آئے تھا زبان سے تو نایب نے کچھ کہا نہیں تھا اور اس کے انداز نرازگی بارے تھے اور نرازگی میں بھی ان کو مزا دینا نہیں بولی تھی اب ان کی گول میں باتی تھی لگتا ہے ملکہ حسن کو میرے بار پسان نہیں آئی شاہ صاحب وہ اٹھا لائی تھی اگرہ سے اسے میٹھے دل پر میں نے سوچا تھا آپ مجھے تو بزنس پارٹنر کی آفر کرنگے بار ہاں صرف مجھے سیکرٹی بنایا نہ چاہا نایب نے ظہور دیکھا سارجج کا اپنی بات کہہ آنکھوں میں نرازگی واضح سے چلو کل میرے ساتھ پارٹی میں چل دیکھو اندازہ کرو کیا تم بزنس پارٹنر بن سکتے یا نہیں جو آج کے اس ڈینر میں نایب نے شرکل کی نایب کے لیے بلیک ساری حمز آیا تھا شاہر صاحب کے کہنے پر جو کی نایب کو دیکھ شاہر صاحب سوچ یہ لڑکی تو بہت بولڈ کمر قیامت حیثہ جس پہ کالی چین بندی اس سے اور الگ مردر دکھا رہی تھی سام مردو کے دل نایب کو دیکھا درگنے لگے پھر کیا کہتے نایب دلاور صاحب نایب نے مو سے پانی نکال کا انگلے میں گوائیں اور زرہ اور جو کی اب اس کا سلی حسن چاند انج دور تھا دلاور ملک کے ہونٹوں سے حیرت میں اسے دیکھے تھے اور اس کی آدھوں کو اتنا قریب دریاہوں اور کون کم بہت پیاسا رہنا چاہے گا اور اب دلاور ملک کو فرانے نعمت و کار ہی نہیں سکتا تھا ایک دم اس کی کمہ میں ہار ڈال کا آواز ندیمی تھی کہ صرف وہی سن تھ نایاب مسکر اور دلاور ملک کا چہہرہ دیکھا جس پر اس نے آنکھ دبائی نایاب مسکر وہ صرف اس کی ایک کی نہیں وہاں صرف کی ایسی حال کر چکے تھی دی ایس پی صحابی بغو اسے دیکھے تھے شاہ صرف کو اندازہ ہوگی اب سائن کر لگی نایاب وائی نایاب دلاور صاحب چلے نایاب نے ادا سے کہا اس کے ساتھ ایک شرارت کر گی اور آنکھ دبائی دلاور ملک اس کے اداب آش کار بیٹھے دلاور ملک کمرہ بک رہتا تھا وہ اسے وہاں دی جانے لگی اور نایاب نے فائل دبا لی سینے سے اس کی کمر پر دلاور ملک کی مضبوط تھی شاہوں میں نے کہا تھا نا میں نہیں آسکتی سمجھا کرو کچھ دن سبر کرو حیاء نے چھوک کہا شاہ عزیب اسے کافی دیس سمجھا رہا تھا کال ملنے کے لیے پھر وہ مانہی رہی تھی یار بھو دن ہو گئے ہیں پھر ایک اور کوشش کی شاہوں نے نہیں مطلب نہیں حیاء نے ساب لفظ میں انکار کیا امی ٹھیک نہیں سمجھا کرو حیاء نے تیز لہش مقام بیسے اس کی امی کچھ بہتر تھی پر پھر بھی اکلوتی اللہ ہونے کی حیصل نے اکیلہ چھونا نہیں چاہی تھی حیاء دوسری تک چاہو فکر میں ہاتھ مرو رہا تو بھائی کی بات تالنا اس کے بات سے باہر تھا تھا کر انہیں مہین کیا جو جو ان کا آخری وائح ہوتا تھا ہمیشہ یا کچھ بیچا ہے تو میں وارسہ پر دیکھ لو اب پھر ایسا لگا کوئی پہاڑ تھا جو اس پر ٹوٹ پڑا تھا شاید اس پر گر پڑا تھا اور پاؤں کے زمین کھس سکنے لگی تھی ساری ویڈیو تھی جو شاہو کے فلائر پر دون نے کیا ویڈیو ہم یہ کیسے کر سکتا وہ سوچ پہ نہیں سکتی تھی جو کبھی اس بہم گمہ میں بھی نہیں تھا وہ بھی کار چکا شاہو وہ پور پور کر روڑی تو اس کا کہہ گرہ رہا تھا کیونکہ اپنی توہین کا بدلہ انقریب لینے والا جس کی شروعات ہو چکی تھی حالی مدلوبہ کمنے میں داہل ہوئی اپنے محسوس لباس میں اب جس کی آنکھوں کا گہرہ کاجل اسے اور خوبصور اور نمائے کر رہا تھا اندر آگے اسے جٹکا لگا اور وہ بھی مسکر آیا نار اگین میسٹر اس نے مو بنائے کم این میس ہنی آئی پیڈ فار یو وہ مسکر آئے ورائل بلو ٹی شرٹ اور شارٹ میں تھا ایک نظر اس پر ڈال کر بیل کی اور بڑی ہنی اور میوزک آن گیا آج اس کی ہاتھ میں کوئی موبائل نہ تھا کا انتظام رکھتا تھا تاکہ کار گر اپنے کسٹمر کو مکمل مزا دے سکے میوزک آن کرنے کے ساتھ اس نے اپنی ہیلز اتائے اور ڈانس سٹار کیا لائٹ سمجھ دھیمی کر چکے تھی وہ وہ اپنی دن میں ناشنے لگی دل پر آنسوں گھنے لگے آنکھوں کا بکاجر بھی کچھ بکھڑا ہی ہوگا کیوں ایسی بیچائے نہیں تو اس پر سوال وہ تر پر ہی تی پر آن اس جس اپنے مکمل جلوے دکھا گا اس سے بھی سب مردو کی لائن میں کھڑا کرنا چاہتے تھی اسے بھی انہی جیسا دیکھنا چاہتے تھی اس سے گھوارا نہ تھا اس کا دوسرے مردو سے جدہ ہونا آج اس نے اپنی چھوٹی سے جاکٹ اتار بھینکی وہ سلیولس چار چار اور ہاف سکوٹ میں ناش رہی تھی اب اس سکوٹ بھی اتار دی وہ اپنی دون میں ایک دفعہ نہ دیکھا سامنے والے کی کیا تاغس ساتھ باز اس بدون سوار تھی وہ آ کر اس پر ٹوٹ بڑے جیسے سب مرد کرتے ہیں اب وہ بڑا نام کپرو میں ناش رہی تھی اب اس نے ڈانس کٹے وئی بلاؤز کے ایک خود اتار تھی اور ارادہ اس کے دفعہ پھینکنے کا تھا یہ ان کے ڈانس کا سب سے حسین مور ہوتا ہے جس سے مرد مکمل دیوانہ ہو جاتا ہے اس سے پہلے وہ اتار کر اس کے دفعہ پھینکتی اپنا بلاؤز کسی نے اس کا باز دبوچہ اور زور کا جھٹکہ لگا اسے اور میوزک آگ کر کے لائٹ آن کی ایک دم کمرہ روشن ہو کہ ہنی نے اس کی آنکھوں میں شولے دیکھے وہ غصے سے گھوڑا تھا اور اس نے اسے دکھا دیا اور سو پہ گر تھی اور سنبھل کر بیٹھی جیم نے انگلش میں کہا میں نے کہا یہ کرنے کو جو کرنے لگے تھی وہ غصے میں اپنی مٹھیا بینچ تھا ہنی نے اسے دیکھا نزے جو کالی اور دی میں لہجے میں کہا یہ میری جاب ہے اور وہ ہی کر ہی تھی تو پھر ہس کر کر دی اور رو کر کیوں کر ہی تھی اس نے ایک دم کہا ہنی نے جڑ کہا میں گب روڑی تھی وہ جیم نے اس کا بازو دو چھو آئینے کے سامنے کھڑا کیوں یہ سامنے سے باہر تھا ہر کیوں ہو رہا تو اس کے سامنے آئے کے تھا کال وہ دوبارہ سو پر باہر گئے کہنے کو کچھ لفظ نہ باقی رہے تھے ہنی کے پاس یہ سامنے کیا ہے شاہو شاہو نے کوئی بیس میں گال جا کر اٹھائے تھی اس کی اور حیان نے تربہ کہا سارے جواب تمہیں مل جائیں گے کل شراف سے فلیر پر آج ورنہ یہ ساری ویڈیو تمہیں باپ کے نمبر پر بری دوں گا شاہو نے کار دار رجم کہا روتی ہوئی حیان نے کہا تم کیوں یہ سب میرے ساتھ کر رہے شاہو کیوں میرا اعتبار تو رہا میں نے تم سمحبت کی تھی عشق کیا تھا تم نے مجھ سے پھر کیوں رسفا کر رہے ہو مجھے کہنے کو ہزار اور لفظ پر شاید اس سے بھولے ہی نہیں جا رہے تھے وہ ترب رہی تھی ٹوٹ نہ کہ اس نے کار کار دی اور زمین بھار بیٹی چل گی موبال ہاتھ سے چھوڑ گیا اور جو اس کے عشق پر مان تھا وہ بھٹور گیا وہ ترب کر روتی تھی عشق ہستہ رہا کبھی اور کبھی بلک رویا بھی اس کے ساتھ مرد اور عورت کے بیچ وہ عشق تو ہے جو رسوہ ہو رہا ہے سردیوں سے جیم نے بھار سے اسے دیکھا وہ چادرے میں لیٹی سوفہ پر بیٹی آپ خود کو سمح چکی تھی ہنی نے انگلیز میں کہا مجھے آپ چلنا چاہے کیونکہ میری یہاں ضرورت نہیں اب خود کو کافی حد کم بہت کر چکی تھی اس کے نظر زمین باگیری اپنے شہر ٹرس کر پر تھی اس سے پہلے بھوٹی جیم نے اسے دوبارہ پٹھا سوفے پر اور کہا تم نہیں جات سکتے کیونکہ تمہاری قیمت ہمانے اس نے دو ٹوک لہج مک کہا تو پھر وصول کرو نہ قیمت اور چھوڑ مجھے جانے دو وقت حریدہ ہے وہی وقت تم سے مانگا ہے ارام سے بیٹ جاؤ اس کا انداز دو ٹوک تھا تم یہ سب کیوں کر آخر تھک کر صاحب لہج میں بوچھا اس نے اب صحیح سوال بوچھا ہے تم نے تو سننو جواب حقیقت جی ہے ہم جہاں صرف گھومنے آئے تھے سب دوست میں ہمیشہ عورت کی عزت کرتا ہوں یہ میرے پیرنس کی طبیعت یہ جو میں ہر عورت کی عزت کرتا آیا ہوں پر میرے فرنز اس سے سب کی گرل فرنڈ ہیں اور ایکسا اویرز بھی ہیں بس میرے دوست یہاں کی کال گرل کے لئے خاص آتے ہیں اور تم جاندیو ہو بنگو مشہور بھی اس کام کے لئے پھر بس کیا آنے سے پہلے میرے فرنز میرا مزاق منارد کہ میں شاید امپورٹنٹ ہوں یا پھر دانگا کا میں نے سوچ ایک رات کے لئے کال گرل ہائی کال اس نام کے لئے تھا میرے دوست میرا مزاق اورانا بانگ کر دے بس اور کوئی بجا نہیں وہ ببسی سے بولا تھا یہ سب بس ان کا ایک دن اور مود بانگ گیا دوبارہ ہم نے بکن کر لی اور مجھے تمہارا نام یاد تھا اس لئے تم کو بکن لیا پھر سے ہن ہنگ کار باقی بات ایک دفت جس نے اس کا دماغ جگڑا وہ تھی ماباپ کی تربیت جس جیم نے ذکر کیا وہ حیران ہوئی ایک انگریز اتنا باقردار بھی ہو سکتا ہے آج پہلی دفعہ اس نے دیکھا تھا کاش میں نے ماباپ کی تربیت کی لاج کی ہوتی تو آج جہاں ان حالات میں نہ ہوتی اس نے کرب سے سوچا نایاب سرشاری سے گارڈ لوٹی تھی آج وہ بہت بے اندھا ہوش شاہ صاحب نے ہوشی میں اسے پارٹنر بنانے کا فیصہ کر لیا تھا یہ ہی تو چاہتی تھی وہ پہلے آتے ہیں ولی کے روم میں جان گا سونی زمین پہ بستہ لگا سورے تھی جب کار میں سکون کر گئی تھی آہ کیوں یہ سب کر رہے تمہارے سہر میں شہر نے بوچھا کیوں تم کو وقت آنے بار سب بتا جالے گا آہ کون ہوں تم بوچھنے والے تم سہر سب تمہارا سمجھی میرے نکاح میں ہو تم غصے سے بولا اس کا جسم بتا رہا وہ کیا کچھ کر آئی پلٹاو نایاب اس سے پہلے دیر ہو جائے شہریار نے ہاتھ جو اس کے سامنے وہ روخ مور کا اس سے دور ہوئی اور بولی پلٹاو کہنا آسان ہے شہریار میری عزیر کا احساس نہیں تم کو بس معافی مانگو گے سب صحیح ہو جائے گا اتنا آسان لگتا تم کو سب نہیں شہریار کبھی نہیں بیوی کو رنڈی بناتے وقت ایک دفعہ سوچا تم نے نہیں نہ تم شوہر نہیں رہے ایک دلال بنگے اس وقت نہیں مردو مجھے تمہارے ساتھ نہیں مل سکتی معافی عشق کو رسوا کرنے والو کو میں نے تم سے عشق کیا تھا کبھی اور تم نے اس سے مجھ سے بولتی اور آخری لفظوں پر بیبسی سے کہتی وہ سمی بارگی کا پھوٹ پھوٹ کر اوپر شہریار شاک نظر سے دیکھا کتنا کچھ اسے یاد آگیا کس بے دردی سے تباہ گیا تک کتنی لڑکیو کو گناہ کی دل دل میں ڈال کر بول گیا میں کبھی شہریار تو بس اسے دیکھتا آج اس سے نایاب کے چہر میں کئی لڑکیو کے نظر آئی جن کو زندگی تباہ کر چکا تھا گندگی کے دل دل میں گر آج تھا جن کو ان میں سے ایک لڑکی تو بہت بوری دہا یاد آئی جس کو ایسا نہ کرو میں نے بہت محبت کیا تم تو عشق کا دعوی کرتے تھے پھر کیوں کھا رہے میرے ساتھ میری پک ویڈیو واپس کھا تو میں بھول جاؤ کہ تم کو بس مجھے معاف کر تو مجھے سوال نہ کرو تم اللہ کھوازہ اس کے فیلیٹ آگئے تھی اسے امید تھی وہ منا لگی وہ مان لگے بہت اس کی ہموشی مار رہی تھی حیاء کو وہ خموش کرا بیر نیاز بنا سینے بابا زبان نے کھڑا شاہو کے نظر جھکی پڑی تھی زمین سے اٹھ نہیں رہی تھی پڑ وہ ساک گئے تھا ہدا کھوازہ کچھ مجھے محبت کی محبت مجھے پلیس وہ گھر گرار رہی تھی اس کے سامنے پاروس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا شاید وہ بوت بن نظر جھکا ہنوز کر رہا ہیاء کی سوچ سوچ نہیں سمجھ کی صلاحیت مفلوش ہو رہ گی تھی جو مو میں آیا بولے جار تھی مجسمہ جس بار کوئی اثر 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 انداز نہ ہو جیسے اب اس کے قدموں میں بیٹ اس کے پاروس سے لیبر کا روڑو کو گرگر کر اسے منانے کی کوشش کر تھی اچانک ہیاء کو کسی نے کمدو سے پکڑا اٹھایا اور کہا شاہو تم جا سکتے جاؤ تمہارا کام ہتم شیری نے کہا جانے لگا ہیاء شیری کی آنکھوں کی سفا گت پال میں با پھلی تھی اس نے مات کر شاہو مات کر ایسا تمہیں اللہ کا مجھے بچال میرے ساتھ وزر امنا کر عشق کی ایسے سزان دو پلیز مجھے چھوڑ کرنا جاؤ جاؤ شاہو یہاں سے شیری نے اسے کہا اور پہنچ نکلائے شروعانے کی کوشش کرنے لگے مضبوط ہی شروعانہ ناممکن تھی میرے ساتھ نے روکا آنسو برباد نہ کر کیونکہ مجھ پر اندھ کا اثر آر تک نہیں اور تم جاسی پھر پھراتی چیوڑیا کو مجھے سیدھا کرنا ہو بات ہے مطلب سہر سے بلا لہنچ میں بلا کی سفاقی تھی میرے بھائی کی طرح مجھے چھوڑ حیاء نے ایک اور کوشش کی اس کی بات اسے گسا ہے اور تپر مار کا حیاء کو بیٹ کے طرح تک اس کے طور تک کھینج کے دور چال دیا پلیس نہیں حیاء نے اتنا ہی کہہ پھائی اس نے اس کے موں پر حیاء کو ناممگی لگا حیاء کی در نام چیز اندر ہی اندر گھرنے لگے پر شیری کو بلکی رحم نہیں آرہ تو اس پر جس جس مقام پر عشق نے اسے پٹھا تھا وہاں کی قیس سرح ناممگی تھے مکمل بندی ہوئی بس اپنے سار ادھر پٹھا رہی ہوتی اور ہوش وحوال سے بیگانا ہو گئی جب شیری نے محسوس کہ وہ بے ہوش ہوگی تو اسے سے الگ ہو اس پر ایک چادر پھینک جس سے آدھر جسم دامپا آدھر بہنہ تھا اسے داملے کیسے حمد بیسے ہی بندہ شور کا واش چلا گیا فریش اپ ہونے وہ شیشے کے سامنے کھڑی تھے ہوت کو بغور دیکھا اندر سے آواز کیا سے کیا ہوگی ہو نایب کیا ایسی تھی تمہاری تربیت کیوں اتنا گراتی جار ہوت کو ہوت کی نظر میں کہ وہ دوبارہ اٹھیں نہ سکو مت کر ایسا کیونکہ کہ کہ نہیں رہو گی یہ آگ رہا اور ایک دلدل کی ماند ہے توٹ جاؤ گی دستی چلی جاؤ گی رجل کا حق ہو جاؤ گی اندر کی آواز پر چاند دان سے تو کیا کسی اور کے لئے کھلو نہ بن جاؤ اتنی آسانی سے معافی کی کوئی براد نکل ہی آتی ہے پر روح کے لٹیر سے کہا شدہ سے اور بال خیل رائے سے سکھانے رکھی ابھی شاہ صاحب کے ساتھ اس کے ملاقات وقت ہو رہا تھا چور دور صاحب ازاد کر دو ان قیدیوں کو اس کے سامنے تھا اس کے روب میں نے اس قید میں بھی ان کی ازادی رکھی ہے وہ مسکوائی وہ شراب کا گلاس مو کو لگانا لگے پر اس نے شین گیا میرے سامنے اس کو خونٹوں سے نہ لگا اس نے حق سے کہا اور زہلی ہسی ہسی وہ دوبارہ گویا ہوا پر ہے تو قید نہیں محبت کے نام تو کبھی عشق کے نام پر دلدل میں آتی ہیں لڑکیا میں تو ان کو ایک نئی را پر لاتی ہوں جو ہوتا ہے ان کی مرضی سے ہوتا ہے تو وہ محبوب کے عشق میں تھی جو انہیں اس مقام پر لاتے ہیں میں تو ان کو ازاد کیا سمجھیں اس کو ان سے جاگا سفر بٹھی گیس صاحب کہا کبھی اپنے گاؤن کی دوری بندی امیر شک تھا وہ اس سے اگفاظ میں روز کی طرح لمبی بحث کے بعد ایک بات کہتا مجھے کچھ نہیں بس تم چاہیے اور تمہارا ساتھ بیس چھوڑ تو یہ کام اور گھر سے کبھی نہیں اس نے ہمیشہ وعدہ جواب دیا کب مانو گی میرے عشق کو اس کے لحظے میں در تھا اس دن مانو کی اس عشق کی آفر کئی مہینوں سے یہ سلسطہ چل رہا پہلے اسے لگتا تھا چاند اندو کی بات ہے پار اس کے مستقل مزاجی پہ حران ہی ہوتی تھی وہ نرم تھنڈی پھوار سا تھا اور وہ ساتھ پتھر سی ہو گئی تھی وقت نے اسے ایسا بنا دیا تھا روز عشق اس کے قدموں لہجے میں کہا رکھو نہیں جا سکتی تم وہ جلدی سے بولا مجھے جانا ہی ہوگا تم مسافر ہو جو کہا دکھ سے وہ تو چلا جاؤں گا پر پہلے تم سے بات کالو پھر وہ بولا تھا بی چین وہ بھی ہوا اس کے اس حال اور اس کی بے بسی پر نہیں جیم ایک تکلیف ہوتی تم سوچ بھی نہیں سکتے بہت تکلیف ہوتی ہے ان کے جذبات اور احساسات کو پلیز سمجھو ہنی کے لہجے میں ایک التجا تھی کیا مطلب جیم نے ہر سے پوچھا جب کوئی کالگر بن تھی تو وہ ساری دنیا کو صرف حوص بڑے مردو کی دنیا سمجھ نہیں لگتی ہے اور تم جیسا کوئی پارس اگر ان کے اندر یہ احساس جگھاتا ہے کہ انسان جندا ہے یا انسانیت باقی پر وہ اچھی امید لگانا شروع کرتی ہے پھر نیز دیر سے اچھا سوچنا شروع کرتی ہے ہمارے ساتھ ہم دور کر جہاں پہنچتی ہیں کہ ہماری دنیا بیٹا ظالم درندوں حوض پرستوں سے بڑی ہیں ان میں ایسے ظالم لوگوں کا آنا چانا ہی دل کو تسلی میں رکھتا ہے تم جیسا کوئی آکر اس نظام میں تلات برپا کرے تو اچھا ہے ورنہ پھر خود ازیتی کا ایک نیا دور شروع ہو جاتا ہے ہنی کی بعد بے اندہا رکھی ہو جب کہ لب پر ایک زہر ہند حسی تھی حیاء کے چہر پر کچھ پانی کے چھین تے پڑے اٹھو کچھ کچھ خوش میں آئی اب دماغ بیدا ہوا تو اس پاس کا ہوش آیا برہن پڑی تھی برپا شیری سام پر بیٹھا تو پانی ملازم نے ڈالتا شایر کے شایر وہ اس کے پاؤں کھولنے لگا اور چلا گیا بیس میں سات میرے ہاتھ کھول مجھے چھوڑ مجھے جانا ہے ہدا کا واسطہ مجھے جانے دو شاہو مجھے بچاؤ وہ زور تھے ہزا کتنی بے کوف تم لڑکیں ابھی اسے بکار ہی ہوتی جس نے تباہ کیا ہی رات وہ مصوف وہ اپنے موبال پر مجھے گھر جانا ہے ہدا کے واسطہ مجھے جانے تو مجھے جانے تو وہ درد سے بولی شہری ایک دفعہ اٹھا اور اس کے موں پر ایک چماعت مار کا دوبارہ ایک اور مار اس کا خوش کرتی رہی تھی تب یاد نہیں آیا خدا تمہیں مجھے بار بار یاد دلارہی گھٹی آنی شہری نفس بولا اسے موہ پر کچھ فوٹوگراف دے مار اس کی سیکس ویڈیو چلائے کہا یہ کرتے وقت یاد نہ تمہیں خدا مجھے اس کی دوحائیں دو کی معاف کوئی بات سا نہیں ہو تم شافر سے جو کہتا ہوں وہ یہ سب کرتی جاؤ سب چیز تمہارے ماں باپ کو بیچ کر تمہارے اس پروس میں بھلا کر تو ان کا مرنا آسان کرو یا تم چپ چامل حساب سے چلوگی اس کے گرانے بردار کا حموش ہوگی بے آواز رونے لگ سب سچ ہی کہہ تھا اس کی دم کی پا وصی سکنے لگی وہ ملازم آندر آیا شہری اس کے تانگوں پر ہاتھ پیٹا چادر خسکانے لگا اور ایک دم چادر دور پھینک تھی اس کے ہاتھ بنجے تھے وہ چاہ کر بھی خود کو بچا نہیں پاری تھی اور وہ مردو کے سامنے ہونٹوں میں دوائی اوجوب ہوگی گود اچھی بیٹیو کو ایسا سوچنا چاہیے تمہاری نوابطی کی سور میں وہ سمجھیں سمجھے کہ تم کسی ہاتھ میں مرک خب کی ہو رو رو کر سبڑ جی کبار تمہارا گستہ بر پتہ چلنا تو ازیدناک موت مریں گے ہماری دنیا ہمارے آس پاس کے لوگ ہی ان کو مار ڈالیں کے لبصور تانو سے سوچ سمجھ کر تمہیں ہاتھ سور میں میری غلامی میں رہنا ہے شید ہی اپنا فیس سنا رہا تھا وہ سی سکورٹی بیبسی سے اس پر ہاتھ پھیرتا رہا اور غلام کو شرار گیا کے کمرے سے بھار چلا جو مجھ موتا جو مجھ مار تی مر ہدا وہ اندر ہی اندر روڑی تھی اسی کمرے میں ایک دفعہ اپنی خوشی سے چاہا کو سومبا تھا آج اسی کمرے میں اسے لوٹا جا رہا تھا اس کا روما روما مات مکنہ تھا مجھے مار کرو واقع تمہاری جذبات ہنی آپ کا اصل نام کہ اس قدر زور سے در کا نام اس نے گم سم لہجے میں کہا وہ نام اپنی زمار پر کیا لاؤں جس کی لاج نہ رکھ سکی میں ہنی نے سوچا اور کہا تو بس اتنا نام میں کیا رکھا ہے اس حوص بڑے دنیا کے لئے میں ہنی جیم اچھی سم رہا تا وہ ضبط کی انتہا بات کیا نام ہے کس ملک سے کس دین سے اور ہم سے ہیں کیا فرق پڑتا ہے ساری باتیں تو طبیعت پر آکر ہتم ہو جاتی ہے پھر کیا نام کیا شہرت میں تو ایک ازاد ملک جہاں سیکس نالیج تک پہاری جاتی وہاں کے ایک انسان میں پرسائی وہ انسان یا دیکھ لی میں نے تو تم جیسے کافر کے دل میں بھی اللہ کو بستے دیکھ لیا وہ کر سے بولی بولتی چلے گی اوہ کس کو کہ لیو کافر الحمدللہ میں مسلمان ہوں جیم نے انگلیز میں کہا ہنی نے حیران ہو کوئی اس سے پہلے کئی لوگ اس حیرت کا شکار ہو چکے تھے میرے فاضر پاکستانی ہوں میری مرد برٹیش اور جمشید ہاندادہ اور فار می فرنز کال می جیم ہنی کی آنگوں سے آنسو نکلا جیم نے دوبارہ کہا میں جانتا ہوں تو پاکستانی ہو پر اس سان تم کو دیکھا افسوس ہوا چاہے کسی بھی حالات میں یہاں پہنچی ہو پر اگر کبھی اس دل دل سے نکل نکل ایک کرنا میں ضرور تمہاری مدد کروں گا یہ رہا میرا کارڈ اس کی طرف کارڈ بھائی جسے تھامنے کے لی ہنی نے آگے ہاتھ نہیں بھائی اس کے سامنے رکھا ہو چلا گیا کمرے سے بھائی نکل گیا